السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم عزرت بلال رضی اللہ وطلعان ہو جو ایک حبشی غلام نسل و در نسل غلام رہا ہے آج ہم ان کی آرے میں بات کریں گے کہ ان کے قربانی اسلام کے لئے اور اللہ کے لئے اپنے سب کچھ قربان کرجئے ایک حبشی غلام اور آج ہم نے اللہ کے لئے کیا قربان کیا اور آج ہم نے اللہ کے لئے کیا کچھ پیش کیا اگر ہم آج کے زمانے کے اوپر سوچیں کہ کیا کچھ ہم اللہ کے لئے کر رہے اور کیا کچھ ہم مجھ سے خلاف کر رہے تو میں بلال رضی اللہ وطلعان کا واقعہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لئے کیا کچھ قربانیاں دیئے اور سب کچھ قربان چاہ کیا کچھ قربان کیا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہر کوئی جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ وطلعان جو مشہور صحابی ہے اور جو مجید نبی کا ہمیشہ موزن رہا ہے شروع میں کافر کا غلام تھے اسلام لے آئے کافر کا غلام بھی تھا اور اسلام لے چھپکے سے جس کے وجہ سے ترہ ترہ کے تکلیفیں دیئے جاتے تھے عبیاء بن خالف جسلمان کا سخت دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دپیر کے وقت تبتی ہوئے ریت پر سیدھا لٹکا کر ان کے سینے پر پتر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے یا اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے مگر وہ اس حالت میں بھی آہت آہت کہتے یعنی اللہ کی بکار کر دیتے یعنی معبود ایک ہی ہے یعنی اللہ ایک ہے رات کو زندگیروں میں باندھ کر کھوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان کو زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے ان کی محبت ایسی تھی کہ اسلام سے پھرنا بہت مشکل تھا کیونکہ ایمان ایسے ہی بنا ہوا تھا وہ ان لوگوں نے کتنے کوشش کی کیا کیا تکلیفیں دی کہ یہ بلاد حفشی رضی اللہ عنہ یا تڑپ تڑپ کے مر جائے عذاب دینے والے اکتا جاتے پھر کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا کبھی اوروں کا ہر شخص اس کی کوشش کرتا تاکہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو خرید کر آزاد فرمایا کیونکہ عارض کے دودھ پرست اپنے بھوتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کے تعلیم توحید کیتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورطہ جا اللہ جللہ شانہو کی برطہ کہ ورطہ سب کچھ ہوتے ہیں اللہ سے وقت سب غیر ہے یہ جو بوت پڑے ہوئے ہیں جو تین سو ساٹھ بوت جو پڑے ہوئے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا وہ تا سب اللہ جللہ شانہو کی ذات اس لئے ان کے مقابلے میں یہ بات توحین کی تھی اور یہ تعلق عشق یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے اور تعلق جو محبت کا کیا کہنا تو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنی والی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائے جاتے تھے مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگا دیتے اس کا یہ صلاح ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موزن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ ازان کی خدمت ان اس پر دی کتنا بڑا مقاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گئے تھا اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہے جہاد میں گزارو اس لئے جہاد میں شرکت کے نیت سے چلپ دیئے ایک عرصت تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک منطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ لنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے ازان کی فرمائش کی کا لاتلو کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی ازان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی ازان کانوں میں پڑھ کر دہرام بچ گیا عورتیں روتی ہوئے گھر سے نکل پڑے چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور چند بیس ہجری کے قریب دمشق میں مثال ہوا واقعہ برعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے لئے کہ ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کریں ایک محبت کا ہمیں نمونہ دیا کہ اللہ کے لئے کتنا سفت قربان تھا کتنے تکلیف سے اللہ کے لئے اٹھائیں اور کیا زبان پر کیا لفتا کہ آہد آہد یعنی اللہ ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے حاج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگا ہوا ہے جس چیز کے لئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دنیا میں پہلے کس کے لئے دنیا سے کچھ نہیں ہوتا وہ تصف کچھ اللہ جللہ شاہنہوں کی ذات سے یہ سب سنے سنائے باتیں نہیں کہ ہم نے سن لئے اور اچھی بات کی نہیں یہ بات ہماری زندگی میں ہمارے زندگیوں کے ہندر آ جائے یہ بات ہم اللہ جللہ شاہنہوں سے قریب کر دے کہ وہی سب کچھ کرنے والے ہیں وہی محبت کرنے والے ہیں اس کی کوشش کرے موت سے پہلے اے سنوں کے موت آجاو بھائی بڑا نفصان ہو جائے